ایک بڑی کمپنی کی گیڑ کے سامنے ایک مچھور سموسے کی دکان تھی لنچ ٹائم میں اکثر کمپنی کے ملازمین بہا کر سموسے کھایا کرتے تھے ایک دن کمپنی کا ایک منیجر سموسے کھاتے کھاتے سموسے والے سے مزاگ کے مون میں آ گیا منیجر نے سموسے والے سے کہا یار تمہاری دکان تم نے بہت اچھی طرح سیڈ کی ہے لیکن کیا تمہیں نہیں رگتا کہ تم اپنا وقت اور ٹیلنٹ سموسے بیچ کر برباد کر رہے ہو سوچو اگر تم میری طرح اس کمپنی میں کام کر رہے ہوتے تو آج کہاں ہوتے ہو سکتا ہے شاید تم بھی آج منیجر ہوتے اس بات پر سموسے والے نے تھوڑی دیر سوچا اور پھر بولا سر میرا یہ کام آپ سے کہیں زیادہ بہتر ہے دس سال پہلے جب میں ٹوکری میں سموسے فروغ کرتا تھا تب ہی آپ کی جوب لگی تھی تب میں مہینے کے ہزار روپے کماتا تھا اور آپ کی تنخواہ دس ہزار روپے تھی ان دس سالوں میں ہم دونوں نے خوب محنت کی آپ سپروائزر سے منیجر بن گئے اور میں ٹوکری سے اس مشہور دکان تک پہنچ گیا آج آپ مہینے کے پچاس ہزار روپے کماتے ہیں اور میں مہینے کے دو لاکھ روپے لیکن میں صرف اس وجہ سے اپنے کام کو آپ کے کام سے بہتر نہیں کہہ رہا بلکہ یہ تو میں بچوں کی وجہ سے کہہ رہا ہوں ذرا سوچئے سر میں تو بہت کم روپے سے کاروبار شروع کیا تھا مگر میرے بیٹے کو یہ سب نہیں جھلنا پڑے گا میری دکان میرے بیٹے کو ملے گی جبکہ آپ کی زندگی بھر کی مہیند کا فائدہ آپ کے مالک کے بچے اٹھائیں گے اب آپ اپنے بیٹے کو ڈائریک اپنی پوسٹ پر تو نہیں بڑھا سکتے نا اسے بھی آپ کی طرح زیرو سے شروعات کرنی پڑے گی جبکہ میرا بیٹا بزنس کو یہاں سے آگے لے جائے گا اور اپنے دور میں ہم سے بہت آگے نکل جائے گا اب آپ ہی بتائیں میرا وقت اور ٹیلنٹ کیسے برباد ہو رہا ہے مینیجر صاحب نے سموسے والے کو دو سموسوں کے بیس روپے دیئے اور بغیر کچھ بولے وہاں سے کھسک لئے بہرحال اپنا کاروبار کسی کی ملازمت سے ہزار گناہ بہتر ہوتا ہے آج کی دور میں لوگ اپنے بچوں کو تعلیم صرف اس لیے دلاتے ہیں کہ ان کو اچھی نوکری مل سکے جو کہ درست فیصلہ نہیں نوکری نہیں کاروبار تلاش کریں اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر سے یہ بات کسی کی دل میں اتر جائے